میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ٹیکنیکل اور انفارمیٹک ویڈیو چینل میں آج کی ویڈیو میں ہم کچھ نیا ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں موٹسائیکل کی بیٹری کو نکال کے اس چھوٹے سے کپیسٹر کا یوز کریں گے اور موٹسائیکل کے ہارن اور انڈگیٹر کو چلانا سکھائیں گے اگر آپ کی بیٹری حراب ہو چکی ہے تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف پچاس رپے کا چھوٹا سا کپیسٹر لے آئیں اور اس کو اب بیٹری کی جگہ فٹ کر دیں تو لائف ٹائم کے لیے آپ بیٹری سے جان چھوڑا لیں اس کے بعد آپ کا جو ہارن اور انڈگیٹر ہے وہ بلکل بیٹری کی طرح جس طرح بیٹری ہم یوز کرتے ہیں اس طرح کام کرے گا تو چلیے دوستو ہم ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں اور آپ کو لگانا لگا کے بتاتا ہوں جی تو فرینڈز ابھی ہم اس ویڈیو کو سٹار کر لیتے ہیں جو ہم کپیسٹر یوز کرنے والے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کپیسٹر ہے پچاس وارڈ کا تو یہ میں نے الیکٹرونکس کی شاپ سے پچاس روپے کا پرچیز کی ہے تو آپ کو بھی کسی الیکٹرونکس کی شاپ سے یہ مل جائے گا ہم سب سے پہلے موٹر سائیکل کی بیٹری کو جو ریموو کر دیں گے تا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ بیٹری کے بینا ہم نے اس کو چلانا ہے تو ہم پہلے بیٹری کو ریموو کر دیتے ہیں یہ بیٹری بالکل ٹھیک ہے اس کو میں کسی اور کام کے لیے یوز کر لوں گا تو اس کی جگہ میں اس کو کپیسٹر کو لگا دوں گا یہ بیٹری میں نے ابھی اس کی جو موٹسائیکل کی بیٹری بلکل ٹھیک ہے اس کو میں نے ادھر سے نکال دیا اگر آپ کی بیٹری خراب ہو چکی ہے تو آپ کو نئی بیٹری پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹا سا کپیسٹر لے ہیں پیچاس روپے کا اور اس کو آپ فٹ کر لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا تو فرنس ادھر سے میں نے جو اس کی نیگٹیو اور پالچی کیبل ہے تھوڑی ادھر سے میں نے اس کو کلاس کی مدد سے اس کو بنا لیے اگر آپ ادھر ہم نے اس کو سولڈر کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ سولڈر آئرن نہیں ہے تو تو اب ایسے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ اس کی جو پازیٹیو والی کیبل ہے اس کو ہم سولڈر کی مدد سے اس کو سولڈر کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ سولڈر آئرن نہیں ہے کبھیا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اب ایسے بھی اس کیبل کو نیگٹیو جو اس کا پوائنٹ ہے اس کو آپ نے اس نیگٹیو کے ساتھ اور پازیٹیو والے پوائنٹ کو پازیٹیو والے پوائنٹ کے ساتھ اس کو لگا دینا ہے موٹسیکل کو سٹارٹ کر کے اب بھی بینا بیٹری کے آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ اس کے جو انڈیکیٹر اور ہرنا وہ کیسے چلتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کپیسٹر کا یوز کریں گے تو آپ کو اچھے سمجھا جائے گا کہ کتنا اس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے کتنا فرق ایس کے اس کپیسٹر کو یوز کرنے کا تو پہلے ہم بداؤٹ بیٹری اور بداؤٹ کپیسٹر کے ہم اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں یہ تو فرنڈز ابھی ہم نے موٹر بائیک کو سٹارٹ کر لیا ہے تو ابھی اس کے ہارن کی جو آواز ہے آپ کو سنائی دے رہی ہے کہ کس طرح اس کے جو انڈیکیٹر ہیں وہ یہ چل رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو ہارن ہے وہ بھی آپ کو یہ بھی صحیح طرح ورک نہیں کر رہا تو ابھی آپ کو میں کپیسٹر کا یوز کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے اس میں کتنا ڈیفرنٹ ہے اور کیسے کتنا اس کا بہتر ریزلٹ ملا ہے جس تو فرنڈز ابھی آپ نے اس کے نیگٹیو والے پوائنٹ کو لگا لیے تو اب کپیسٹر کا جو پازیٹیو والا پوائنٹ ہے ہم اس کو بھی سولٹر آرن کی مدد سے لگا لیں گے تو اس سے پہلے فرنڈز میری آپ سے دوزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بڑھنے کو بھی ساتھ ہی پیس کر دیں تاکہ جو بھی اس طرح کی آنے والی ویڈیو ہوگی تو اس کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے تو بہت جلد میں ایک ایسی ویڈیو لے کے آنگا چھے کپیسٹر کو ہم یوز کریں گے سیریل میں تو جو سلف بائک موٹسائیکل ہیں ان کو بھی ہم بینہ بیٹری کے سلف سٹارٹ کریں گے تو انکریپ جلدی سپر کپیسٹر کو یوز کر کے میں سلف سٹارٹ موٹسائیکل کو بھی کپیسٹر سے چلا کے آپ کو دکھاؤں چھے تو فرنٹس ہم نے اس کا جو کام ہے سولڈر آئرنگس کو کمپلیٹ کر لیا تو اس کو صحیح طرح ہم نے مضبوطی سے اس کو لگا لیا میں نے اس ادھر سے نہیں کٹا تو کیونکہ ہم اگر بیٹری کا یوز کرتے ہیں تو یہ جو اس کو پوائنٹ ہے یا جوالے خراب نہ ہو تو اس کے پیچھے سے میں نے اس کمپیسٹر کو کپیسٹر کو لگا دیا تو ابھی ہم اس کو چلا کے چک کرتے ہیں کہ اس میں اب کتنا ڈیفرنٹس ہوا ہے بداؤڈ بیٹری اور کپیسٹر کا یوز کر کے چلیے دوستو ہم بائی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو دوستو ابھی ہم بائی کو سٹارٹ کر لیا ہے تو ابھی آپ کو میں اس کے چک کر کے خارن بتاتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں فرنس دوستو ابھی ہم نے اس کپیسٹر کو لگا لیا ہے کوئی بیٹری اس کے اندر نہیں ہے تو ابھی آپ کے سامنے یہ انڈگیٹر جو ہے بلکل اچھے سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو میں اس کا جو خارن ہے وہ بھی چلا کے بتاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں فرنس بہترین قسم کا جس طرح ہماری جو بیٹری کام کرتی ہے اس طرح ہم اس جو کپیسٹر کو یوز کر کے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو اگر آپ کے بیٹری خراب ہو چکی ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی بیٹری نہیں رکھانے کی تو آپ ایک صرف چھوٹا سا کپیسٹر لیا ہے تو خود بھی اپنے گھر میں آپ خود بھی انسٹال کر لیں اس کو جی تو فرنس ابھی ہم نے یہ کپیسٹر یوز کی ہے آپ کو اس کی ویلیو جو ہے آپ چیک کر لیں سنتالیس سو یو ایف اور پچاس وارٹ یہ آپ نے کپیسٹر کسی بھی الیکٹرونکس شاپ سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں وہ آپ کو نیا تو بہت مشکل سے ملتا ہے لیکن جو سیکنڈ اینڈ ایس کا جو آپ کسی بھی الیکٹرونکس کی چیز سے نکال کے آپ کو وہ ایزی لی دے سکتے ہیں تو اس کی ویلیو آپ چیک کر لیں یہی آپ نے کپیسٹر یوز کرنا ہے اگر اس کی جو پہنچالیس سو اٹالیس سو کوئی بھی وجہ ویلیو تب بھی یہ ہمارا کام ہو جائے گا چل جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو فرنس اگر تو آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں سے شیئر کریں تو ساتھ ہی جو آپ مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ